امام احمد رضا نے کب کاؤس کو دفن کر ڈالا وہاں بھی ارواح سلاسہ لے کے بہتے ہیں اللہ سلامت رکھے یہ بھی آپ نے جھلک دیکھئے ایسے کئی سارے ہتھیار ان کی جیب میں رکھے رہتے ہیں ایسے لوگوں کا ہمیں احترام کرنا چاہیے انہیں عزت دینی چاہیے کبھی یہ بات نہ کرنا ہم نے پیسہ دیا ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے آپ ہم سے کہیں ابھی آپ کو ہم دیکھے جائیں مگر کسی شاعر کو آپ نہ چند دنوں کی کمائی میں نہیں تول سکتے نہیں تول سکتے دولت کی اوقات تب پتہ چلتی ہے جب عمر گزر جاتی ہے بندہ ایڑیاں رگڑتا رہ جاتا اور حضور کی حاضر دربار کی حاضری نہیں ہوتی ہے تب پتہ چلتا دولت کی کوئی اوقات نہیں ہے یہ سب نصیب کی بات ہے خالی اگر پیسے سے کوئی ناتخہ بن جاتے نا تو ساری ناتخہ ہوتے ہیں سچ یہ ہے کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے یہ بڑے نصیب کی بات ہے تو ان باتوں پہ غصہ نہ کیا کر اور ناتھ ہو یا تقریر ہو اتنی سنا کرو جتنی حضم کر لیا گیا بات کڑوی آ رہی ہے برداشت کیجئے گا اور میں اسی سے مشہور بھی ہوں میں پہلے کہہ دوں میں آئینہ گن دکھاؤں گا داغ چہرے کے جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے آ رہے تکبیر آ رہے رسال بھئیہ کپلے ٹھیک ہیں آپ کے یہ جو جا رہے ہیں چائے والا اچھا چائے والا ارے بھئی چائے والوں سے بھی بڑا خطر ہے چائے والے سے بچ کریں چلو چائے والا ہلکے میں مت لے نا سمجھ رہے ہیں میری بات ہلکے میں مت لے نا کم کوئی نہیں پتہ نہیں کب چائے والا کہاں پہنچ جائے اگر آگے نہیں بڑا تو صرف مسجد کا امام ہی آگے نہیں بڑا باقی چائے والا بھی پرائیم منسٹر بن گیا لیکن امام آج کی چھائی ہزار پہ بچارہ رکھا ہوا ہمیں سوچنا چاہیے تھوڑا سا امام کی بھی ہم دو ترقی کریں تاکہ وہ نماز خشو خضو سے پڑھائے لوگ کہنے ہیں حضرت دلیل ہی لگ رہی ہے نماز میں امام کیسا رکھا ذرا یہ بھی بتا کہ امام تب بہت اچھے ہیں بگ بگے کپڑے پہنتے ہیں نئے کپڑے پہنتے ہیں صاحب سترے بھائی کپڑی دیکھیں تُو نے کپڑوں کا خرچ بھی ہوتا ہوگا کہ ہاں دیتے ہیں نا سات ہزار تو سات ہزار روپے ایک بچے کی سکول کی فیس ہوتی ہے مہینے اگر آپ کسی صحیح سکول میں بچے پڑھا رہے ہیں تو سات ہزار روپے ایک بچے کی سکول کی فیس ہوتی ہے کہہ رہے ہم دے رہے ہیں نا آپ نے سات ہزار دی چلو پانچ ہزار اس نے بچوں کی فیس بڑھ دی دو ہزار بچے ایک وقت میں مینیمم ایک چولے کا خرچ اگر تین ممبر دو میاں بی بی پانچ لوگ اگر ہیں نا تو مینیمم کم سے کم خرچہ پانچ سو چھ سو روپے ایک وقت کے کھانے کا بچے کتنے تھے دو ہزار ایک وقت کے کھانے کا خرچہ کتنے تھے پانچ سو میں نے کم سے کم جوڑا ہے پانچ سو کم سے کم جوڑا ہزار روپے روز کا خرچ ایک چولے کا ہے روز کا خرچ ہو گیا اب دو دن میں دو ہزار ختم اٹھائیس دن امام کیا کرے گا تعویز کرتا تو کہتے ہیں دیکھا رکھنا نہیں ہے دوری کر رہے ہیں دکان کر لے کہ نہیں رکھنا امام صاحب نے دکان رکھ لی ہے ہم اتنا دیتے بھی نہیں ہیں کہ اس کے بچوں کا خرچہ چل سکے اور اسے کچھ کرنا بھی نہیں دیتے یہ سچی بات ہے یہ حقیقت بات ہے پھر زہر دے دو اب جب قرض والے مرچ مسالے والا گوشت والا شادی کے خرچے لیندین اپنوں کا لیندین شادی کے جو خرچے ہوتے ہیں وہ جب امام کے سر پہ آتے ہیں کرنا ضروری ہوتے ہیں کچھ کام مثال کے طور پر ایک موٹی سی بات لے لیں جو نوتا دیا جاتا نوتا نوتا چلتا چلتا نوتا کیا کہتے ہیں اُس کو ادھا نوتا ہی کہتے ہیں نا وہ کیا ہوتا کہ شادی ہوئی عبداللہ بھائی کے بیٹے کی تو ولی میں میں گئے ایک ہزار کا نوتا جیم میں ڈالا کھانا کھایا لکھوایا آگئے دو باتیں بتائیے عرباب ممبر کی صرف دعائیں چاہیے اور آپ کی توجہ بات صحیح لگے نا تو اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنا آپ نے جو ہزار روپے دیئے ہیں کیوں دیئے مدد کے طور پر یا قرضے کے طور پر جی تو پھر لکھوائے کیوں اگر مدد کی تھی تو لکھوائے کیوں لکھوائے کی اس کا مطلب آپ نے یوں لکھوائے کہ یہ ببن کو میرا نوتا یاد رہے میں ہزار دے کے جا رہا ہوں یہ گیارہ سو دینے آئے سمجھ با رہے ہیں پیچھے تک سارے لوگ اگر ہم دے رہے ہیں تو اس لیے دے رہے ہیں تاکہ یہ ہمیں بڑھا کے دے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یا تو لکھی ہوئی کاپی گھن جاتی ہے یا جس نے دیا ہے وہ مندہ ہی مر جاتا ہے یا جس کو دی آگے وہ مر جاتا ہے ہے کہ نہیں یہ ہوتا ہے کہ نہیں بھئی جس نے بیٹے کی شادی کی اس نے بھیق مانگی آپ سے اور اسے مانگنے کی اجازت ہے نہیں مانگنے کی اجازت اللہ مجلہ اور دین صاحب بیٹے ہوئے ہیں حسد اقبال صاحب اور میں تمام تر علماء نام نہیں جانتا ہوں جن کے سمجھتا ہوں یہ ممبر پر بیٹے ہیں سارے ذمہ داروں لوگ ہیں اور ذمہ داری کے ساتھ کہکے جا رہا ہوں اس بات کو مانگنے کی صرف اس کو اجازت ہے جس کے وقت پاس ایک وقت کا بھی کھانا موجود نہ ہو جب اس نے مانگئی نہیں آپ نے دیا کہ زبردستی کا آپ نے اس کو مقروض بنایا اگر کوئی کسی کا ایک روپیہ لے کے مر گیا اس نے معاف نہیں کیا اور اس نے دیا نہیں تو فرمایا گیا کہ ایک روپے یعنی ایک کہا گیا کہ ایک پیسے کے بدلے میں اس کی پانچ سو مقبول نمازیں اس کو دلوائی جائیں گی جس کا قرضہ ہوگا وہ بھی مقبول وہ والی نہیں جس میں سجدے میں جا کے امام کے اموٹے چیک کر رہا تھا وہ نمازیں جو خشو خشو کے ساتھ پڑی گئی جن میں للادیت تھی ایسی پانچ سو نمازیں دی جائیں گی کچھ سوچ رہے ہوں گے ہم پہ تو ہے ہی نہ لے لو کیا لوگ فرمایا گیا جب نیکی ہیں کم پڑ جائیں گی تو اس کے گناہ لاتی جائیں گے پھر گناہ لاتی جائیں گے تو یہ کچھ ایسے ضروری بلا ضرورت کے خرچے ہوتے ہیں جو کرنے پڑتے ہیں آپ سے صرف اتنا کہوں گا میرے بھائی نے کہا تم مدد کے لیے دیے جاتے ہیں میں آپ سے صرف اتنا کہوں گا میرے بھائی اگر بڑے ہو تو چھوٹا سمجھ کے تسلیم کرو اور اگر چھوٹا ہو تو بڑا بھائی سمجھ کے تسلیم کرنا سفید بالو والے بیٹا سمجھ کے میری بات مان لینا اگر نیکی کرنے کی خواہش ہے تو کسی امیر کے دروازے پر ولیمہ کھا کے نیوپہ نہ لکھواؤ کسی کی بیٹی کی شادی کا کھانا کھا کر کے اس کے لیے آپ جا کر کے اس کو پانچ سو روپے کا قرض مند بناو اللہ نے دولت سے نواز آگئے اور تیری نیکی کی نیت ہے تو جاہا سپیٹل جا کر کے دیکھ کتنے قریب پر لوگ ایسے ہوتے گئے جن کے پاس ایک پیسے کی دوا کا ایک وقت کی دوا کا پیسہ نہ کی ہوتا ہے ایک خوراک دوا کے لیے وہ دروازے کے باغل ڈال دیے جاتے گئے کہ اس زمانے میں ایسا نہ کی ہوتا ہے کہ جس کے پاس پیٹ کا کرچہ دینے کا پیسہ نہ کی ہوتا کہ ڈاکٹر اتنے چلات بھی ہوتے گئے اٹھا کے باغل ڈال دیتے گئے ہاتھ میں بوتل لے کے مریض پڑھے رہتے گئے اگر تم رب کی نظا چاہتے ہو اس پیسے کو لو ہاسپیٹل چلے جاؤ کسی کے آگے نام نہ لکھوانا نام نہ بتانا وہ پیسہ کسی قریب کی جیب میں ڈال دے خدا کی قصر کعبے والا بھی راضی ہو جائے گا اور ساتھ میں مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا ہارے تکریف ہارے رسالت اسلاح معاشر بڑا خوش ہو رہا بڑا خوش ہو رہا کہہ رہا ڈھائی لاکھ ہائن ہوتے میں بہوہار اچھا تھا ددے مقروض ہو گیا ڈھائی لاکھ کا بہوہار رہی ہے فکر کر ایک ایک روپیہ دیکھ کے جانا ہے اور کئی تو اتنے اچھے ہوتے ہیں اگر نوتا ان کی شادی بنا ہے گھر جو پہت جاؤں یہ میرا لکھانا آتا ہے کہ کوپی میں کہ تھا تو کبھر آئے کیوں نہیں مطلب ایسے لوگ بھی ہمارے سماج میں تو کبھی کبھی ایسے ذمہ داریاں آتی ہیں کہ جو کرنی پڑتی ہیں ناک نہیں جائے تو سماج برا کہتا ہے مثال کے طور پر ضرورت ہے نہیں ہے جوڑا بنا کے لے کے جانا ہے جس امام کو تم نے سات ازار دیئے پانچ ازار تعلیم میں لگ گئے اور دو دن اس کی ہنڈیا کا خرچہ چلا جب وہ مسلح پہ کھڑا ہوگا تو بتاؤ اسے بہن کی بیٹی کی شادی یاد نہیں آتی ہوگی گوشت والے کا تقاضی یاد نہیں آئے مسالے والے کی باتیں یاد نہیں آئیں گی اسے اسے وہ بات خیال نہیں آئے گی کہ میں بچے کی دوا لے کے آیا تھا ابھی تب ڈاکٹر کی فیس نہیں گئی ہے بتا جب مسلح پہ کھڑے ہو کر کہ وہ ڈاکٹر کی دکان کا چکر لگائے گا تو تجھے خدا تک کون لے کے جائے اس لیے اماموں کی تنخواہ اتنی کر دو کہ جب یہ مسلح پہ کھڑے ہو تو پھر خیال سبانے کا چکر نہ لگائے رب کے گھر کا چکر لگا رہا اور جب دل میں صرف رب کی آد ہوگی تو خدا کی قسم صرف اکیلہ رب کی بارگاہ میں نہیں جائے گا جتنے پیچھے کڑے ہوں گے سب کو لے کے رب کی بارگاہ میں چلا جائے گا تو یہ علماء علیہ السلام اللہ انہیں سلامت رکھیں آپ سے تھوڑی سی میری گزاریش ہے خیال کریں اللہ نے پیسہ دیا تو صحیح جگہ لگائیں ابھی آتے ہوئے نہ آتے ہوئے راستے میں چونکہ میں گاڑی خود چلا رہا تھا بھیڑ کی وجہ سے گاڑی بٹتی تو آنکھیں بند کر کے تو گاڑی نہیں چلا سکتے سب ٹپتا ہے اس مجمع کو دیکھ کے طبیعت راضی ہو رہی ہے بہت عاشقوں کا حجوم ہے کم سے کم یہ تو غیہ کہ جلسے کی بتمیز عورتوں سے زیادہ مہلے کی بتمیز عورتوں سے زیادہ جلسے میں آنے والے عاشقوں کی تعداد مگر اتنا ضرور آپ سے کہہ کے جاؤں گا یہ عورت ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم سے اللہ بھی راضی ہو جائے رسول اللہ بھی راضی ہو جائے یہی مقصد ہے بیٹھے نہ پر دانجی اللہ سلامت رکھے مرتضی بھائی کو ان کے ذریعے ہمارے بابو بھائی کے ذریعے آپ تک میری رسائی ہوئی ہے بس میری یہ باتیں یاد رکھ لیجئے گا اگر اس میں تبدیلی آئی تو جلسہ کرانا ورنہ پھر ہر پندہ ہر مہینے درزدین اتقاف کی نیت کر کے مسجد میں بیٹھنا جو میں بتا رہا ہوں آپ کو ہمارے عرصوں میں اللہ کا شکر کافی صدار آیا لیکن ابھی بھی کچھ جگہوں پر بڑی بات تمیزی آئی جب گاڑی آپ کی بستی میں گسینا تو نوے فیصد مارکیٹ میں لڑکیاں تھے اور انہی کے بیج کچھ مرد بھی تھے آپ مجھے بتائیں کیا ہماری غیرت مر چکی ہے ہماری حیاء کا جنازہ نکل چکا ہے وہ جو نقاب میں میلے کے اندر دکانوں کے چکر لگا رہی ہے وہ کسی غیر کی بیٹی نہیں یا تو تیری بیٹی ہے یا میری بیٹی ہے بتایا جائے مجھے یا تو تمہاری بیٹی ہے یا میری بیٹی ہے کیوں آئی میلے میں کیا ضرورت تھی اس کی یہاں آنے کے کیا شریعت اجازت دیتی ہے بولو شریعت اجازت دیتی ہے اما یار پناہ مہرم کے عورت حج کے لیے نہیں جا سکتی تو نے بیلہ غام میلے میں بھیج دی حساب نہیں دینا اللہ کو مو نہیں دکھانا اپنے رب کی بارگاہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں پورے علماء کی ذمہ موجود کی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہتا ہوں کائنات میں زمین پر سب سے اچھی جگہ مسجدوں کو بتایا ہے کیوں کفیل بھائی سب سے اچھی جگہ سب سے اچھی جگہ لوگ کہتے ہیں یہ کڑوی باتیں کر کے جاتا ہے نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریادیوں کرتے نہ کلتے راز سربستانہ یوں نصوائیاں ہوئے حالات ہم بناتے ہیں ایسے کہنے کے اور اللہ کا شکر ہے ہم ان میں کے مولوی نہیں ہیں جو نظرانہ لے کر کے علو بنا کر کے میٹھی میٹھی باتیں کر کے چاپ لوسی کر کے چلے جائیں بات مو پہ کہہ کے جائیں گے تبارہ بھلانا یا مت بھلانا فکر اس کی نقیق ہے ہم تو بس اتنا چانتے گئے کوئی روٹے تو روٹے مدینے والا نہ روٹے عورت کو مسجد میں جانے کی جازت نقیق ہے مجھے بتا تو سکی سب سے اچھی جگہ مسجد ہے سب سے بڑی عبادت نماز ہے نہ عور سے تنی بڑی عبادت ہے نہ قرآن خانی تنی بڑی عبادت ہے جتنی بڑی عبادت نماز ہے عورت کو مسجد میں جانے کی جازت نقیق پنج وقتہ نقیق جا سکتی گئے چلو جمعہ میں تو جا سکتی تھی لیکن جمعہ میں بھی جازت نقیق چلو آن جمعہ میں نگی گئی الویدہ جمعہ میں جاستی تھی پھر بھی نگی گئی چلو یہ جمعہ جانے کی جازت ہوتی پھر بھی جازت نگی گئی